دوستو ایک بار پھر سواکت کرتے ہیں اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈی بی پرفیکٹ نیوز میں جیہاں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کرونا مہماری کا دور جاری ہے اسی بیچ سبھی اسکول کالج بند پڑے ہیں دوستو اسٹوڈینٹس کے مند میں خیال آتا ہے کہ کب اسکول کھولے جائیں گے آخر کار وہ کونسا دن ہوگا جب ہم لوگ اسکول جائیں گے تو دوستو اسی بیچ بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے بھارت میں اسکولوں کو پھر سے کھولنے پر سرکار نے کیا کہا جانیں گے اس پوری خبر کے بارے میں جڑے رہیے گا ڈی بی پرفیکٹ نیوز کے ساتھ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو سات مئی کو ایک دن میں کرونا کے معاملے بشب ریکارڈ اچ اسطر چار پوینڈ چودہ لاکھ تک پہنچنے کے بعد ہی راج انلاک کر رہے ہیں حالانکہ بششگیوں نے ایک تیسری کووٹ لہر کے بارے میں چیتاب نہیں دی ہے جو کی جل ہی دیش میں دستک کی سمباب نہ ہے آپ کو بتا دیں کہ نئی لہر سے بچے پھر باویت ہو سکتے ہیں اس چنطہ کے بیچ کے ڈو بی کے پول نے اسکولوں کو پھر سے کھولنے کے بارے میں سوالوں کے جواب دیئے دوستو انہوں نے سمباب داتاوں سے کہا اسکولوں کو پھر سے کھولنے پر نیرنے لیتے سمیں بہت سی باتوں پر بیچار کرنے کی آبشکتہ ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو بار بار اٹھتا رہتا ہے بتا دیں کہ یہ بتاتے ہوئے کہ نیرنے لینے سے پہلے بیوین کارکوں پر بیچار کرنے کی آبشکتہ ہے انہوں نے کہا جیسے جیسے ٹیکیا کرن کا دائرہ بڑھتا ہے شکچک ٹیکیا کرن کرتے ہیں اور ہم عادتیں بدلتے ہیں اور روز مرہ کی زندگی میں سوشل ڈسٹینسنگ کو لاغو کرتے ہیں ایک سمیں ایسا آنا چاہیے جب ایسا ہو سکے انہوں نے کہا لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دیشوں میں اسکول پھر سے کھل گئے تھے لیکن پھر پھر کوپ کی سوچنا ملی اور انہیں پھر سے بند کرنا پڑا ہم اپنے بچوں کو اور شکچکوں کو اس اسطیتی میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں جب تک کہ ہمیں یہ بشباج نہیں ہو جاتا کہ مہماری نہیں ہوگی اسکولوں کو پھر سے کھولنے پر چچا بڑے پھر بچن کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے لیکن بچوں کے بیس سیرو پرسار سامان رہنے کی جانکاری اپیوگی ڈیٹا ہوگی دوستو یہ تھا چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور اپنی دوستوں میں شیئر کرنا جب تک کے لیے جائن جوارت ملتے ہیں نیک ویڈیو کو ساتھ دھنیواد